مہدھیا پردیش میں ایک بر فیڈ سے کورونا کی رفتار پڑھنے لگی ہے بیتے دن کورونا کے انتیس مریض سامنے آئے بحپال میں تیرہ اور اندور میں ساتھ نئے کے سامنے آئے ہیں سیہوڑ زلے میں کورونا کی دو مریض ملے اجین میں کورونا کا ایک مریض ملا ہے کورونا سنکرمند سے سترک رہنے کی ضرورت ہے چونکہ کوویڈ لگاتار بڑھ رہا ہے کورونا سنکرمندوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے اور ایسے میں اب سترک رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بحپال میں تیرہ کیس سامنے آئے ہیں اندور میں ساتھ کیس سامنے آئے ہیں ایسی ہوڑ زلے کی بات کریں تو یہاں پر دو کیس ملے ہیں اجین میں حالاکی کورونا کا بس ایک ہی مریض ہے لیکن اجین میں جس طریقے سے پہنچتے ہیں لوگ درشن کرنے کے لیے بابا مہکال کے درشن یہاں پر کیے جاتے ہیں اور چونکہ اجین نگری کو دیکھنے کے لیے جب لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں تو بہت زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے اور یہ ضرور مانا جا سکتا ہے کہ ابھی سے اگر آپ کوویڈ پروٹوکول کا بالن کرنا شروع کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں کورونا پر لگام لگتی ہوئی دکھائی دے گی کورونا سنکرمڑ اتنی تیزی سے نہیں فیلے گا جتنی تیزی سے فیلتا ہوا جا رہا ہے چونکہ ہر روز کوویڈ کے جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو بھوپال میں تیرہ اور ان دور میں ساتھ نئے کیس اب سامنے آگئے ہیں سیہور سیلے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دو کیس سامنے آئے ہیں ان دور میں ساتھ اور نئے مریض سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ اوجین میں حالانکہ ایک کیس ضرور سامنے آئے ہیں لیکن بہت زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے دیکھیں کل سواست منتری کی اور سے منسط مانویا کی اور سے تمام راجیوں کے سواست منتیوں کے ساتھ بیٹھا کی اس کو لے کر کی گئی تھی تو کورونا کو لے کر منسط مانویا نے کل بیٹھا کی تھی نیلام ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے نیلام اگر ہم بات کریں چونکہ کوویڈ بہت تیزی کے ساتھ اپنے پیر پسا رہا ہے اور انتیس مریض اب سامنے آ چکے ہیں موپال میں بھی سنگھیا تیرہ ہے کیا سترکتہ برطنے کے لیے کہا گیا ہے لوگوں سے یہ بلکل دیکھیں مدھ کردیش میں لگتا ہے جہاں سنگھمن تیجی سے پیل رہا ہے اور اگر ہم بات کریں سنگھمن درکی تو وہ بھی اپنے دشاملہ پاس پتی سخت سخت ہو گئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سترکتہ برطنے کی تو سواست بھاو نے یہ لوگوں سے اپیل کی ہے کہ پھر سے ایک بار کوویڈ اپروپیٹ بھی ہے اور جہاں وہ اپنانا شروع کرتے ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کریں مارس ٹکی تو کیونکہ لوگوں کی آجت سے مارس ٹھوٹ گیا تھا تو پر سے ایک بار اپی اپی پی جا رہی ہے کہ مارس ٹھوکا استعمال دوبارہ سے کریں اور اگر ہم بات کرتے ہیں تیاریوں کو لے کر کے تو ضرور تیاری پر دھیان دیا جا رہا ہے دس اور گیارہ اپریل کو موقع بھی کروائے جائے گے اسپطالوں میں تاکہ اس بات کو سنشک کیا جا سکے کہ اسپطال پوری طریقے سے تیار ہے نہیں ہے خاص طور پر جو ونٹیلیٹر ہیں آئی سی بیڈ ہیں اور جو اوکسیزن پلانٹ ہے اور بشتروں کی چھمتا گیا اس بات کے جو سنشکتا کی جائے گی اس کے ساتھ ہی سا کچھین کے جو بوسٹر ڈوز جو لوگ نہیں لگوا پا ہے ان سے بھی کہا گیا ہے کیونکہ فلحال پردیش میں سرکاری سنسانوں میں لگ رہی ہے وہ نیجی سنسانوں میں جا کر اپنا بوسٹر ڈوز لگوا ہے یہ آنے ہیں جو ہے پردیش سرکار کی اوٹ سے کی جا رہی ہے کیونکہ پردیش میں اب تک ایکٹیو کیسوں کی سنشکتا کی سنشکتا کی بڑھی ہے اور ان کی سنشکتا کی اکسیزن پر بہت سے ضرور ایک پرچھنٹا کا بلتا جا رہا ہے بلکل نیلیم لیکن جس طریقے سے سواست منتری کی اوٹ سے منسوک ماندویا کی اوٹ سے سبی راجوں کے سواست منتریوں کے ساتھ بیٹھک چکی گئی تھی کیا یہاں پر ماندویا پردیش میں اس کے بعد بیٹھک کے بعد سواست منتری کی طرف سے کوئی نردیش ہو دیئے گئے ہیں جی دیکھیں سواست منتری کا یہ کہنا ہے کہ ماندویا پردیش میں جو دوسر راج ہے ان سے بہتر سکتی ہے اور جو مریض مل رہے ہیں وہ گم بھی سکتیوں والے نہیں ہیں زیادہ سے مریض بھوم آئسولیشن میں ہیں تو ایسے بڑی نہیں سنتا کی بات ہے اس نے صرف اسپطالوں کی تیاریوں پر سب سے زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے اس وقت اور یہی اپیل ہے کہ جو کوویڈ اپروپیر دھیدر وہ لوگ اپنانا شروع کر دیں تاکہ یہ جو ایسے سنکرمنٹ کی دار ہے اس کو فیلنے سے روکا جا سکتے ہیں ریکوبری ریٹ بھی ٹھیک تھاک بنا ہوا ہے پردیش میں روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیم سے چار یہ سات ایسے لوگ ہیں جو پوزیٹیو ہونے کے بعد ٹھیک ہو کر بھی جا رہے ہیں تو راہت بھری بات بہت زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے ساملنے کی ضرورت ہے اور کوویڈ پروٹکول کا پالنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے سلام بہت شکریہ آپ کا